یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے اندوستان کی دار الحکومت دہی میں منقض جشن عدب کا پورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیفل جو جشن پیرزادہ قاسم کے نام سے بھی منایا گیا اس میں شرکت کی پاکستان کے مشہور جنرلسٹ اور خوبصورت شاعر جناب فازل جمیلی صاحب نے اپنے خوبصورت اشار اور خوبصورت نظم سے انہوں نے لوگوں کا دل جیت لیا جی ہاں تو دیکھئے فازل جمیلی صاحب کا یہ ویڈیو لیکن پہلے جینگو بنانا کی بات چالی سیکنڈ میں یہ پرگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجیے رومانٹک سیٹ اور فری شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر اب کون جا کے صاحب ممبر سے یہ کہے کیوں خون پی رہا ہے ایسے تھنگر شراب پی ہم نے کسی کی یاد میں دنور شراب پی اکثر شراب پی پی کر غزل کہیں تو مقرر شراب پی میں شیر کے خالق خالق جناب فازل چمیلی کو دعوت دیتا ہوں کراچی سے ہمارے دنیمان توشیف نائے ہیں کراچی پرسکر پی پرسے ہیں جنگو بنانا پر اکوار بہت مانا پر اکوار بہت سیماس اکوار ہے اس کے اس سے منسلک ہیں اس کے ایٹرنیٹ ایڈیٹر ہیں مہت شکریہ رنیٹ شوخان صاحب بس سب سے پہلے تو میں آپ کو ممارک بات دیش کروں گا اتنا مکسورت یفن سجانے پر اور جشنے پیوارا کاسم کو منانے پر پر تاہم صاحب محبت ایسی گوڑیا ہے محبت ایسی گوڑیا ہے جو بچوں میں بہت مقبول ہوتی ہے مگر جب وہ حقیقت جان لیتے ہیں تو گوڑیا توڑ دیتے ہیں محبت ایسی گوڑیا ہے جو بچوں میں بہت مقبول ہوتی ہے مگر جب وہ حقیقت جان لیتے ہیں تو گوڑیا توڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ تمام دوستوں کی خوبصورت سماتوں کی نظر بزن کی چند شاہر شوکین مزاجوں کے رنگین طبیعت کے شوکین مزاجوں کے رنگین طبیعت کے وہ لوگ بلال آؤ نمکین طبیعت شوکین مزاجوں کے رنگین طبیعت کے وہ لوگ بلال آؤ نمکین طبیعت کے دکھ درد کے پیڑوں پر اب کے جو بہار آئی دکھ درد کے پیڑوں پر اب کے جو بہار آئی پھل پھول بھی آئے ہیں غمگین طبیعت دکھ درد کے پیڑوں پر دکھ درد کے پیڑوں پر اب کے جو بہار آئی پھل پھول بھی آئے ہیں منبین طبیعت کے پوش ہے دیکھئے گا کہ خیرات محبت کی پھر بھی نہ ملی ہم کو خیرات محبت کی سنجید صاحب سنجید صاحب بہت امتہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں بڑی شورتیں ہیں خیرات محبت کی پھر بھی نہ ملی ہم کو ہم لاکھ نظر آئے مسکین طبیعت خیرات محبت کی خیرات محبت کی پھر بھی نہ ملی ہم کو ہم لاکھ نظر آئے مسکین طبیعت کے اور دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی کچھ بول تتلق کے کچھ سین طبیعت کی دیکھی ہے بہت ہم نے دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی کچھ بول تتلق کے کچھ سین طبیعت کے اور کچھ بھی بھائی آپ کی نظر اچھے اس عمر میں ملتے ہیں کب یار نشے جیسے کب یار نشے جیسے دارو کی طرح تیکھے کوکین طبیعت کے اس عمر میں ملتے ہیں کب یار نشے جیسے دارو کی طرح تیکھے کوکین طبیعت کے اور ایک عمر تو ہم نے بھی برپور گزاری ہے ایک عمر تو ہم نے بھی برپور گزاری ہے دو چار مخالف تھے دو تین طبیعت کے ایک عمر تو ہم نے بھی برپور گزاری ہے دو چار مخالف تھے دو تین طبیعت کے اور تم بھی تو میاں فاضل اپنی ہی طرح کے ہو تم بھی تو میاں فاضل اپنی ہی طرح کے ہو دیندار زمانے کے بے دین طبیعت کے تم بھی تو میاں فاضل اپنی ہی طرح کے ہو دیندار زمانے کے بے دین طبیعت کے مجھے اداس کر گئے ہو خوش رہو مجھے اداس کر گئے ہو خوش رہو میرے مزاج پر گئے ہو خوش رہو میرے لیے نہ رکھ سکے تو کیا ہوا میرے لیے نہ رکھ سکے تو کیا ہوا جہاں کہیں ٹھہر گئے ہو خوش رہو اور خوشی ہوئی ہے آج تم کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے آج تم کو دیکھ کر بہت نکھر سمر گئے ہو خوش رہو اور اداس ہو کسی کی بے وفائی پر اداس ہو کسی کی بے وفائی پر وفا کہیں تو کر گئے ہو خوش رہو اور گلی میں اور لوگ بھی تھے آشنا ہمیں سلام کر گئے ہو خوش رہو میرے لیے تو مر گئے ہو کسی کی زندگی بنو کے بندگی کسی کی زندگی بنو کے بندگی میرے لیے تو مر گئے ہو خوش رہو مر گئے ہو خوش رہو داستانوں میں ملے تھے داستان رہ جائیں گے داستانوں میں ملے تھے داستان رہ جائیں گے عمر پوری ہو تو ہو ہم نوجوان رہ جائیں گے اور شام ہوتے ہی گھروں کو لوٹ جانا ہے ہمیں ساہلوں پر صرف قدموں کے نشان لے جائیں گے ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے جس طرح مختبوں کے درمیان رہ جائیں گے ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے اس طرح ہم کسی کے دل میں رہنا چاہتے تھے اس طرح جس طرح آپ گفتگو کے درمیان رہ جائیں گے خواب کو ہر خواب کی تعبیر ملتی ہے کہاں خواب کو ہر خواب کی تعبیر ملتی ہے کہاں کچھ خیال ایسے بھی ہیں جو رائے گاں رہ جانے سے کچھ خیال ایسے بھی ہیں جو رائے گاں رہے جائیں گے اور کس نے سوچا تھا کہ رنگ و نور کی بارش کے بعد کس نے سوچا تھا کہ رنگ و نور کی بارش کے بعد ہم فقط مجھتے چرابوں کا دعا رہ جائیں گے کس نے سوچا تھا کہ رنگ و نور کی بارش کے بعد ہم فقط مجھتے چرابوں کا دعا رہ جائیں گے تو زندگی بے نام رشتوں کے سوا کچھ بھی نہیں زندگی بے نام رشتوں کے سوا کچھ بھی نہیں جس کس کے ساتھ ہوں گے دل کہاں رہ جائیں گے زندگی بے نام رشتوں کے سوا کچھ بھی نہیں جس کس کے ساتھ ہوں گے دل کہاں رہ جائیں گے جاتے جاتے نظر اور پھر جاتے چمدر اے درختو آپ سب کی سماتو میند اے درختو تمہیں جب کاٹ دیا جائے گا اور تم سوک کے لکڑی میں بدل جاؤ گے اے درختو تمہیں جب کاٹ دیا جائے گا اور تم سوک کے لکڑی میں بدل جاؤ گے ایسے عالم میں بہت پیش کشن ہوں گی تمہیں تم مگر اپنی روایت سے نہ پھرنا ہرگیز ایسے عالم میں بہت پیش کشن ہوں گی تمہیں تم مگر اپنی روایت سے نہ پھرنا ہرگیز شاہ کی کرسی میں ڈلنے سے کہیں بہتر ہے کسی فٹ پاک کے ہوتیل کا وہ ٹوٹا ہوا تختہ بننا شاہ کی کرسی میں ڈلنے سے کہیں بہتر ہے کسی فٹ پاک کے ہوتیل کا وہ ٹوٹا ہوا تختہ بننا مہلے کپڑوں میں سہی لوگ محبت سے جہاں بیٹھتے ہیں ساگی اسی میں ڈلنے سے کہیں بہتر ہے کسی فٹ پارک کے ہوتیل کا وہ ٹوٹا ہوا تکتہ ہونا مہلے کپڑوں میں سہی لوگ محبت سے جہاں بیٹھتے ہیں کسی بندوق کا دستہ بھی نہیں ہونا تمہیں کسی بندوق کا دستہ بھی نہیں ہونا تمہیں چاکو چھوڑیوں کو بھی خدمات نہ دینا آپ نہیں کسی بندوق کا دستہ بھی نہیں ہونا تمہیں چاکو چھوڑیوں کو بھی ختمات نہ دینا اپنی ایسے دروازے کی چوکھٹ بھی نہ بننا ہرگز جو محبت بری دستہ پہ کبھی کھلنا سکتا ہے کسی بندوق کا دستہ بھی نہیں ہونا تمہیں چاکو چھوڑیوں کو بھی ختمات نہ دینا اپنی ایسے دروازے کی چوکھٹ بھی نہ بننا ہرگز جو محبت بری دستہ پہ کبھی کھلنا سکے جو محبت بری دستہ پہ کبھی کھلنا سکے اے درختو تمہیں جب کارٹ دیا جائے گا اور تم سوک کے لکڑی میں بدل جاؤ گے کوئی بیساکھی بنائے تو سہارا دینا کوئی بیساکھی بنائے تو سہارا دینا اور کشتی کے لیے اتنی محبت سے تم آگے بڑھنا کہ سمندر کی فراقی بھی بہت کم پڑھنا اور کشتی کے لیے اتنی محبت سے تم آگے بڑھنا کہ سمندر کی فراقی بھی بہت کم پڑھ جائے کہ اپنے پتوار میرے بازوں جیسے رکھنا جو کسی اور کی طاقت کے سوا زندہ ہے میری دنیا کے ابھی واقفِ علفت ہی نہیں میرے بازوں بھی محبت کے بنا زندہ ہے بہت اچھا ربا 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 ہائے روٹون اببانون ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں منقد جشن عدب کے اس فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول کو جشن پیرزادہ قاسم کے انوان سے بھی منایا گیا جناب پیرزادہ قاسم صاحب پاکستان کے عالمی شورت یافتہ شائر ہیں اس شاندار پویٹری فیسٹیول میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے جشن عدب کے سیکیٹری جناب کورن رنجی سنگھ چوہان صاحب نے جناب کورن رنجی سنگھ چوہان صاحب اپنی خدمات سے جشن عدب کو مہکا رہے ہیں جناب کورن رنجی سنگھ چوہان صاحب ایک خوبصورت شائر اور ایک آئی ٹی پروفیشنل بھی ہیں جشن عدب نے سال دو ہزار بارہ کا شانہ ہندی ایوارڈ بولی وڈ کے مشہور گیتکار اور شائر جناب گوپال داس نیرس صاحب کے نام کیا تھا لیکن خراف صحت کی وجہ سے وہ اس وقت ایوارڈ لینے کے لیے موجود نہیں تھے تو اس فورت انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں انہیں سال دو ہزار بارہ کا شانہ ہندی ایوارڈ دیا گیا جشن عدب نے پاسبانے عدب دو ہزار پندرہ ایوارڈ محترمہ کامنا پرسات صاحبہ کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا محترمہ کامنا پرسات صاحبہ جشن بہار ٹرس کی فاؤنڈر ہیں اور دہلی کے عدبی حلکوں میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں وہیں دوسری اور جشن عدب نے شانہ ہندی دو ہزار پندرہ ایوارڈ ہندی کے جانمانے قوی، عدیب، سیاسی اور سماجی شخصیت جناب ادھے پرتاف سنگھ صاحب کو ان کی ہندی خدمات کے لیے دیا جشن عدب نے شانہ اردو دو ہزار پندرہ ایوارڈ اور جشن عدب دو ہزار پندرہ ایوارڈ جو ایک لاکھ روپے کا ہے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شائر جناب پیرزادہ قاسم صاحب کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا جشن عدب کے پریسیڈنڈ ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس اور شائر جناب قیسر خالد صاحب جشن عدب کے وائس پریسیڈنڈ ہیں جناب ڈاکٹر عجی شرما صاحب اور جشن عدب کے سیکیٹری ہیں خوبصورت شائر اور آئی ٹی پروفیشنل جناب کور رنجی سنگھ چوہان صاحب یہ سبھی حضرات ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جشن عدب کو اپنا سپورٹ دے رہے ہیں جشن عدب نے جہاں ایک اور تین مئی دوہزار پندرہ کو اس شاندار انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول کو اگنائز کیا تو دوسری اور تیس اپریل دوہزار پندرہ کو مختلف موضوعات پر پروگرام اگنائز کیے جس میں نئی آواز نئے انداز کے ذریعے نئے لکھنے والے نوجوان شائر اور شائرات کو پرموٹ کیا جو شائری کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ رول آف نون مسلم in promotion of اردو لینگویج اور لیٹریچر بیوروکیسی in service of لیٹریچر پرومیسز اور پروسپیکٹس عدب اور سیاست لیٹریچر اور پولیٹکس رول آف رائٹرز پویٹس اور کرٹکس ان بیلنسنگ دا سوسائیٹی اور رول آف جنرلیزم ان بیلنسنگ دا سوسائیٹی جیسے موضوعات پر ڈیبیٹ اور ڈسکیشن ارگنائز کیے تو یہ تھا جشنے عدب کا فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جشنے عدب واقعی عدب یا ساحیتے کی خدمت کر رہا ہے ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ عدب یا ساحیتے دم توڑا ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم جشنے عدب کے ان پروگراموں کو اٹینڈ کریں یا انٹرنیٹ پر دیکھیں اور وہ پھر اپنی رائے مجھے بتائیں یہ پروگرام کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا پروگرام یا پورا پویٹری فیسٹیول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ پتہ ہے www.mushairalive.com www.mushairalive.com پر آپ لیٹس مشاعرے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں پتہ ہے www.facebook.com slash mapple.mushaira فیس بک کا پتہ پھر سے ہم بتاتے ہیں www.facebook.com slash mapple.mushaira اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے کلچرل پروگرام مشاعرے کبھی سمیلن انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو پھر ہماری ٹیمز کو بلائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 0-9-7-6-4-0-2-8-6 جی ہاں موبائل نمبر ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں 0-9-7-6-4-0-2-8-6 پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں مجھے اجازت دیجئے